السلام علیکم ویورز اسیز می ناجی خان اور آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی ویوو ڈیوائیس ہے اس کے اندر آپ کا ONLY 4G ایکٹیو نہیں ہو رہا آپ کے سگنل ڈروپنگ پرابلم آ رہا ہے جیسے کہ میرا آ رہا ہے اس کو آپ کیسے سول کریں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر مکمل میتھڈ بھی بتانے والا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کیوں آپ کا ONLY 4G ایکٹیو نہیں ہو رہا اب میرے پاس جو ٹیوائیس ہے وہ ہے ویوو وی ٹوینٹی اس کے اندر جو ہے ONLY 4G ایکٹیو نہیں ہو رہا کیوں کہ OS 11 ہے اس کے اندر تو اگر آپ کے پاس بھی یہی پرابلم آ رہے تو چلیے میں آپ کو دہتا ہوں آپ نے اس کو سول کیسے کرنا ہے ONLY 4G پر اس کو کیسے ایکٹیو کرنا ہے اور آپ کو جو سگنل ڈروپنگ کا ایشو ہوگا وہ کیسے آپ سول کریں گے تو اس کو آپ نے سب سے پہلے کیسے کرنا ہے وہ مکمل میتھڈ آج کس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا وگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کرنا اور مطلب خود بھی اس کے اوپر ایک بار ٹرائی کر لینا سو اب مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ناجی ٹی وی اوفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب پر کلک کر کے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر دیں سو چلیئے گائز میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم پلے سٹور کے اوپر آ جاتے ہیں یہاں پر ہم only 4G سیلیکٹ کر لیتے ہیں اب یہاں پر کیا ہوتا ہے آپ کو دھیرو اپلیکیشنز مل جاتی ہے اب یہاں پر میں کلک کرتا ہوں جو اس 11 کی نیو اپڈیٹ آئی ہے گائز اس کے اندر جو آپ کو ایشو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہ ہے مطلب کچھ اس طرح کا انگلش میں لکھا آتا ہے تو آپ اس کو کیسے سول کریں گے اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور اپلیکیشن بھی ہے میں اس کو کلیئر کرتا ہوں اور نورملی یہاں پر بیک آ جاتا ہوں تو یہاں پر فورس LTE only یہ بیسٹ اپلیکیشن ہے تمام ڈیوائیس کے لیے لیکن اس کے اندر بھی یہ ایشو آتا ہے لیکن اس کو ہم کیسے سول کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں نورملی ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اور یہاں پر مطلب کہ 4G کے اوپر کلک کرتے ہیں یہاں پر ہم پہلے کلک کرتے تھے وہ اوپن ہو جاتا تھا جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھنے کیونکہ یہ ہے OS 11 تو یہاں پر آپ کو میتھر 2 بھی دیکھنے کو ملتا ہے میتھر 2 آپ کا نیو اپ ڈیٹ کے بعد ورک کرے گا آپ کی ڈیوائیس کے اندر چاہے آپ کے پاس ویو کی کوئی بھی ڈیوائیس ہو یہاں پر میں آپ کو سیٹنگز کے اندر لے جاتا ہوں اور آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ میرا اس وقت جو ہے وہ نورملی 4G 3G اور 2G مطلب جو آٹو پہ سیلیکٹیڈ ہوتا ہے وہی سیلیکٹ ہوا پڑا ہے تو یہاں پر میں نورملی سیٹنگز کے اندر آ جاتا ہوں اور یہاں پر سیم ون سیلیکٹ کر لیتا ہوں میں مطلب پاکستان سے جیز کسی میں استعمال کر رہا ہوں تو یہاں پر میں آ جاتا ہوں پریفیر نیٹورٹ ٹائپ تو یہاں پر آپ دیکھیں 4G پریفیر 3G 2G اب یہاں پر آپ جیسے ہم 4G سیلیکٹ کریں گے تو یہاں سے یہ مارک ختم ہو جائے گا only 4G آ جائے گا تو اس کیلئے آپ نے کرنا کہ مطلب دوسرے نمبر پر جو آپ کو method 2 ملتا ہے اس پر آپ نے click کرنا ہے یہاں پر آپ کو یہ آپ کو نورمل پرانا method یہ ہے یہاں سے آپ نے only LTE سیلیکٹ کرنا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مطلب OS11 کے بعد یہ update نہیں ہو رہا تھا لیکن اس application کے ذریعے method 2 سے آپ کر سکتے ہیں نورملی میں یہاں پر آتا ہوں SIM1 سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر جو preferred network type ہے یہاں سے کوئی بھی مارک نہیں ہے آپ دیکھ لیں غور سے کیونکہ ہمارا only 4G جو ہے وہ active ہو چکا ہے اب آپ کو مسئلہ کیا نہیں آئے گا آپ کو مسئلہ یہ نہیں آئے گا کہ آپ کے signal dropping نہیں ہوں گے آپ یہاں پر تھوڑے signal کم آ رہے ہیں لیکن speed آپ کو 4G provide کرے گا نہ کہ آپ کو 3G میں یہ convert ہو جائے گا کچھ ہی منٹ کے بعد اب اس کے بعد آپ کو یہ جو ہے آپ جیسے اس کی setting کریں گے اس کے بعد آپ کو problem کیا دیکھنے کو ملی کہ آپ call کسی کو نہیں کر سکتے نہیں آپ کو کوئی call کر سکتا ہے اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہوگا normally settings میں آئیں گے prepared network میں آپ نے چلے جانا ہے اسی SIM کے اور یہاں سے آپ نے پھر سے مطلب جو auto ہوتا ہے top 1 کے اوپر وہ select کر لینا ہے اب جیسے select کریں گے آپ کا data on off ہوگا اب جیسے on ہوگا اس کے بعد آپ calling کر بھی سکتے ہیں آپ کو call receive بھی ہوگی تو مطلب یہ چیز آپ نے notice کر لینی ہے آپ پھر یہ نہ کہتے بھیڑنا کہ ہمارے پاس call نہیں آ رہی یا call نہیں جا رہی تو بھائی جاناگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تھوڑا سا بھی آپ کا فائدہ ہوئے تو اس ویڈیو کو like اور ہمارے چینل کو subscribe کرنا بلکل مت بولئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں